الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول留 کریم وعلیٰ ایلہ و اصحابی اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشرطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدر و یسر لی امری و احلول اقتتمل لسانی افقاو کولی اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ابو حسین خورہ ثانی بغداد کے رہنے والے تھے بڑے اللہ والے سالحین میں سے گدر رہے ہیں ایک میں دو دریائے دجلہ کے ساتھ ساتھ واؤک کر رہے تھے اور پیدل چل رہے تھے جب وہاں پہ تو کیا دیکھتے ہیں کہ ساتھ ہی دریائے میں ایک کشتی ہے اور اس کشتی میں شراب کے مٹکے پڑے ہوئے ہیں اب جو انہوں نے دیکھا تو وہ اس کشتی میں چلے گئے اور اس کے مللہ سے پوچھا کہ ان مٹکوں میں کیا ہے تو مللہ نے کہا بھئی آپ کون ہے اور ہمیں آپ کو کیوں بتاؤں کہ اس میں کیا ہے تو انہوں نے دوبارہ پوچھا کہ میں پوچھ رہوں کہ ان مٹکوں میں کیا ہے انہوں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو اس نے کہا کہ اس میں خلیفہ معتزد باللہ کی شراب ہے تو جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے ہاتھ میں ایک لاتھی تھی انہوں نے اس لاتھی سے سارے مٹکے توڑنا شروع کر دیا اب ملاہ نے چیز ٹکھنا شروع کر دیا ان کو روکنے لگا کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں اور اب وہ مٹکے توڑتے چلے جا رہے ہیں اور ملاہ ان کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ہاں پہ پولیس جو موجود تھی وہ بھی آگئی جو خلیفہ کی پولیس تھی تو مٹکے توڑتے توڑتے جب آخری مٹکہ رہا گیا تو اس پہ آ کر رک گئے اور اتنے میں پولیس آگئی اور پولیس نے ان کو پکڑ لیا اور پکڑ کر ان کو خلیفہ کے دربار میں پیش کر دیا آج جب وہ خلیفہ کے دربار میں پہنچے تو خلیفہ نے ان سے کہا کہ تمہارا تم پر بہاد ہو تم نے یہ سب کیا کیے اور تم کون ہو تو انہوں نے آگے سے کہا کہ میں محتسب ہوں محتسب وہ ہوتا ہے کہ جو عمر بالمارعوف اور نحیان المنکر کا کام کرتا ہے کہ لوگوں کو اچھائی کی طرح بلانا اور برائی سے روکنا جو افیشلی جس کو یہ رسپونسیبیلٹی دی جاتی ہے تو انہوں نے کہا بھی میں محتسب ہوں تو خلیفہ نے کہا کہ تمہیں محتسب کس نے مطیئن کی ہے تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ جس رب نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے اس رب نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے یہ کام دیا ہے کہ میں لوگوں کو برائی سے روکوں اور میں منکر کو روکوں اور برائی کو روکوں تو خلیفہ نے کہا جو تم نے یہ جو کام کیا ہے تمہیں کس چیز نے تمہیں یہ کام کرنے پر عمادہ کیا تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں آپ سے پیار کرتا ہوں اور یہ جو شراب ہے یہ آپ کے لئے مفید نہیں ہے آپ کے لئے نقصان دے ہے اور یہ مقروح چیز ہے یہ دنیا میں بھی آپ کے لئے بربادی کا باعث ہے اور آخرت میں بھی آپ کی بربادی کا باعث ہے تو میں نے آپ کی محبت اور آپ کے پیار میں یہ سب عمل کیا تاکہ یہ نقصان دے چیز آپ تک نہ پہنچ سکے تو جب خلیفہ نے یہ سنا تو خلیفہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے مجھے ایک بات بتاؤ کہ تم نے سارے مٹکے توڑ دیا لیکن آخر میں ایک مٹکہ چھوڑ دیا وہ کیوں چھوڑا تم نے تو کہنے لگے کہ جب میں میں نے دیکھا کہ شراب کے مٹکے سنا جا رہے ہیں تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں برائی کو روکوں اور میں نے اس برائی کو روکنے کا عمل جب شروع کیا تو وہ کام میں نے شروع کیا اپنے رب کی رضا کے خاطر جب میں مٹکے توڑ رہا تھا تو اس وقت میرے دل میں یہ جذبہ تھا کہ میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لئے عمل کر رہا ہوں کرتے کرتے جب میں آخری مٹکے کے قریب پہنچا ابو حسین تم نے خلیفہ کے شراب کے مٹکوں کو توڑ دیا تو میرے اندر اور جب پیدا ہونا شروع ہو گیا تو جو ہی میرے اندر یہ خیال آیا میں نے اپنے آپ کو روک دیا کیونکہ یہاں تک میں اپنے رب کی رضا کی خاطر عمل کر رہا تھا اب میں اپنے دل کو خوش کرنے کے لئے کر رہا ہوں تو اس لئے میں نے آخری مٹکے کو نہیں توڑا اور وہاں پہ میں روک گیا تو خلیفہ نے جب یہ سنا تو خلیفہ نے کہا کہ آج سے چلو میں تمہیں اپنی طرف سے محتسب مقرر کرتا ہوں آج سے تم میرے علیہ محتسب ہو اور جا کے جتنا منکر تمہیں نظر آ رہے سب ختم کر دو تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں اب میرا یہ کام کرنے کا ارادہ نہیں ہے انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی جب تم کر نہیں رہے تھے جب تم محتسب تھے نہیں اور تم عمل کر رہے تھے اور اب جب میں تمہیں افیشلی یہ ذمہ داری دے رہا ہوں کہ تم محتسب بن جاؤ اور منکر کو تبدیل کرو اچھی چیزوں کے ساتھ تو تم اس کو مان نہیں رہے تو ابو حسین کہنے لگے کہ پہلے جو میں کر رہا تھا میں اپنے رب کی رضا کی خاطر کر رہا تھا اور اپنے رب کی مدد سے کر رہا تھا اب اگر میں کروں گا تو میں تمہیں رازی کرنے کیلئے کروں گا اور تمہاری پولیس کی مدد سے کروں گا تو یہ مجھے گوارہ نہیں ہے اس لیے میں یہ ذمہ داری نہیں لے سکتا تو آپ کا بہت شکریہ ہے یہ ذمہ داری دینے گا تو جب یہ سنا خلیفہ نے تو آگے سے کہا کہ اچھا چلیں بتائیں کہ کوئی حاجت ہے کوئی حاجت ہے آپ کی جو میں پوری کر سکوں انہوں نے کہا ہاں ایک حاجت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے لوگوں سے کہیں کہ مجھے بغیر کسی نقصان کہ بغیر کسی ضرر کہ اس جگہ سے جانے دیں اور مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچیں تو خلیفہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں آپ نے لوگوں سے کہا کہ جب یہ جا رہے ہوں تو ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے جائے ان کو خیر آفیہ سے جانے دیا جائے تو وہ وہاں سے چلے گئے اور بغداد کو چھوڑ کر بسرہ میں جا کر مقیم ہو گئے بعد میں واپس آگے لیکن اس عرصے تک جب تک وہ خلیفہ موجود رہا اس وقت تک وہاں پر موجود نہیں رہے تو ہمارے لئے کیا پیغام ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں جو صالحین ہوتے ہیں وہ صرف اپنے عمال کرنے کو پر فوکس نہیں کرتے بلکہ ان کا خیال اس چیز کی طرف بھی ہوتا ہے کہ عمل کو اخلاص کے ساتھ کیا جائے اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہائٹ آف اخلاص ہے کہ آپ سوچئے کہ عمل کرنا شروع کیا این عمل کے بیچ میں ان کو احساس ہوا کہ یہ عمل اب میں اللہ کی خاطر نہیں کر رہا یہاں پر میرے اندر ریاکاری آگی ہے یا عجب آگیا ہے تو اس عمل کو وہی پر چھوڑ دیا تاکہ جتنا عمل خالص اللہ کی خاطر ہوا ہے اس عمل کا عجر ملے اور جو اللہ کی خاطر عمل نہیں ہے اس کا کوئی عجر نہیں ہے تو ہمارے لئے کیا پیغام ہے کہ اپنے عمال میں اخلاص کے اوپر بھی فوکس کریں اخلاص کے اوپر محنت کریں کیونکہ عمال وہی قبول ہوں گے جو صرف اور صرف اللہ کی خاطر کیے ہوں گے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرمایے کرتے تھے کہ بہت سارے ایسے عمال ہیں جو تمہیں دیکھنے میں بہت حقیر نظر آتے ہیں بہت چھوٹے نظر آتے ہیں لیکن ان کے پیچھے جو اخلاص ہے ان کے پیچھے جو صحیح نیت ہے اس کی وجہ سے وہ عمال بڑے عظیم و شان ہو جاتے ہیں اور بہت سارے ایسے عمال نظر آتے ہیں جو ظاہری طور پر تمہیں بڑے عظیم و شان نظر آتے ہیں اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کسی کو کام کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اور بہت بڑا کام کر رہا ہے بڑا عظیم کام کر رہا ہے تو بہت سارے ایسے عمال ہوتے ہیں جو ظاہری طور پر عظیم و شان نظر آتے ہیں لیکن ان کے پیچھے نیت ٹھیک نہ ہونا اخلاص نہ ہونا اس کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ عمال بالکل حقیر ہو جاتے ہیں اور ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتے ہیں تو فکر کی کیا بات ہے اخلاص کے ساتھ عمل کرنا شیطان کیا کرتا ہے پہلے تو عمل کرنے نہیں دیتا اور اگر عمل کرنے کے لیے کوئی ارادہ کر لیں اور کوئی عمل شروع کر لیں تو اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو اخلاص سے نہ کیا جائے اس میں ریاکاری کو ڈال دے اس میں لوگوں کو دکھلاوہ ڈال دے تو جب اخلاص نہیں ہوگا تو عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا تو اخلاص کے لیے کیا کرنا ہے کہ جب عمل شروع کر رہے ہوں اس وقت بھی اس چیز کا خیال رکھا جائے اپنے آپ کو اپنے ذہن کو یہ ریمائنڈ کرایا جائے کہ میں یہ عمل اللہ کی خاطر کر رہا ہوں اور پھر جب عمل کر رہے ہوں اس کے درمہان میں بھی یہ چیز ہمارے ذہن میں رہے کہ میں یہ عمل اللہ کی خاطر کر رہا ہوں اور جب عمل ختم کیا جائے تو اس وقت بھی اپنے آپ کو ریمائنڈ کرایا جائے کہ میں نے یہ عمل اللہ کی خاطر کیا ہے اور اس چیز کی پریکٹس جتنی زیادہ کریں گے اپنے عمل میں کونشیسلی اپنے ذہن میں سوچ سوچ کے کہ یہ عامل میں نے صرف وصرف اللہ کی خاطر کرنے ہیں جتنا زیادہ کریں گے آہستہ آہستہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں ہمارے عامل میں اخلاص عطا فرما دے گا کیونکہ عمل صرف وہی قبول ہوگا جو اللہ کی رضا کی خاطر کیا گیا جو عمل اللہ کی رضا کی خاطر نہیں ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ